وَأَصْحَبِهِ وَقَارِكْ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّا سُلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلِمْ موسیقى ایسا نہیں کوئی ایسے میرے سلطار ہے ایسا نہیں کوئی تم ساتھ سے آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم ساتھ سے آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی اے زرف نظر دیکھ مگر دیکھ عدب سے اے زرف نظر دیکھ مگر دیکھ مگر دیکھ عدب سے سرکار کا جلوا ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوا ہے تماشا نہیں کوئی مگر دیکھ ایسا یہاں سیحہ تو ہاں سیحہ زمین کو ایسا یہاں سیحہ تو ہاں سیحہ زمین کو افلاق پہ تو گمب دے حضران ہی کوئی افلاق پہ تو گمب دے حضران ہی کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی افل میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے جیسے میرے سرکار ہے جب ان کے والدین بہن بائیوں میں سے جب نے مومنات اس دنیا پانی سے رخصت ہویا اللہ ان سب کی ارواق میں اپنے بابا دادا چاچا نانا نانی اپنی کزنوں کے ارواق کو خصوصی طور پر اللہ فلاس دین کے شہداء کو پیش کر دی اللہ اس کا سواب سب کو پہنچا ہے اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے حضرت کے جتنے بھی مومنات اس دنیا پانی سے رخصت ہو گئے یا اللہ فلاس دین کے جو شہداء ہیں یا اللہ ہم سب کی بے حساب مقفرت فرما یا اللہ سب کو جنت الفردوز میں عالی مقام عطا فرما یا اللہ سب کی بے حساب مقفرت فرما اے اللہ تجھے تیرے شانِ قریمی کا واسطہ یا اللہ ہم گناہ کارے ودکارے سیاہ کارے اپنے ہر گناہ ہر جم کا اطراف کرتے اللہ ہمارے گناہ وہ کو پاک کر دے یا ربے کریم ملاستین کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ ہمارے ہکمران سو رہے یا اللہ بند بھی کے سو رہے یا اللہ تجھے تیرے شانِ قریمی کا واسطہ یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بے دے محمد بن قاسم بے دے فلاستین کے لیے یا اللہ تو تو رحمان ہے نا یا اللہ جس طرح تُو نے فیرون کو فیرون کو اسرائیل یا اللہ جس طرح تُو نے عزموس علیہ السلام کو فیرون سے نجات اطاق کر دے یا اللہ جس طرح تُو نے فیرون کو سمندر میں گھرگ کر دیا تھا اللہ ہمارے ظالموں کو قرآنوں کو بھی ایسے گھرگ کر دے یا اللہ جو سو رہے ہیں یا اللہ جو فلاستین کی مدد کیلئے اٹھ کے کھرے نہیں ہو سکتے آواز نہیں اٹھا سکتے یا اللہ تُجھے تیرے شانے کریمی کا آواز تاقلہ ستین کے مسلمانوں پہ اپنی رحمتوں کا نظل فرما اے رحمان اے رحیم اے کریم اے کریم تو تو کریم ہے نا تو ہر چیز پر قادر ہے میرے مولا تجھے تیرے شانے کریمی کا آواز تاقلہ ستین کے مسلمانوں پہ اپنی رحمتوں کا نظل فرما یا اللہ تجھے بی بی فاطمہ تزارہ کی پاک چادر تطہیر کا واسطہ یا اللہ تجھے بی بی فاطمہ تزارہ کی پاک چادر تطہیر کا واسطہ یا رحمان اے رحیم یا اللہ لازتین کی ماں بہن بیٹیوں پہ اپنی رحمتوں کا نظل فرما چھوٹے چھوٹے بچوں پہ اپنی رحمتوں کا نظل فرما اے مولا وہ اتنہ لبہ کرب والا ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا تھیں شافی میں مانچا تیر جہے آ بھی شہیدnut ہو رہے یان اللہ یہ اللہ تو کریم ہے نا یاللہ سب اپنی رحمتوں کا نظر پرما یالاللہ اللہ سب اپنی رحمتوں کا نظر فرما یالاللہ تجھے کرسان کرمی کا واستہ یالاللہ اللہر سب میں اپنی رحمتوں کا نظر مروہ یالاللہ دنیا بھر میں جواں مصدبان سلمہ ستم کا شکار ہے یا اللہ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نظر فرما یا اللہ پیجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ ملکہ پاکستان پر اپنی رحمتوں کا نظر فرما یا اللہ حضرت عمر جیسا عادل و قمران عطا کر دے یا اللہ ہمارے ملک حضرت عمر جیسا عادل و قمران عطا کر دے یا اللہ عمران آن کی مدد فرما یا اللہ اسے رہائی اطا فرما یا اللہ کوئی تو فلاس دین کے لئے بولے نا یا اللہ تو تر ایمان ہے یا اللہ ہمارے ملک کہتے ہیں اسلامی ملک ہے میرے بولا کیسا ملک ہے جس کے حکمران بنگ بھی کے سوارے جس کے فوج بنگ بھی کے سوارے یہ میرے بولا ہمیں ایسے حکمران ایسے فوج نہیں جو اس مشکل وقت میں مشکل قریب ہے میرے بولا اللہ سن کی مدد نہ کر سکے یا اللہ تجھے تیرے چاندے قریبی کا واسطہ یا اللہ عمران آن کی مدد فرما اسے آئی عطا فرما میرے مولا بولے مفلس دین کے لئے یا اللہ تجھے تیرے چاندے قریبی کا واسطہ پاکستان کو ایک اچھے حکمران اتا کر دے اے رحمان اے رحیم اے کریم تجھے تیرے چاندے قریبی کا واسطہ ملگے باکستان کو عزت عمر جیسا حکمران اتا کر دے اے رحمان یا نہیں عزت عمر جیسا عادل حکمران اتا کر دے اے مولا ہمیں ایسے حکمران نہیں چاہیے یا اللہ ہمیں ایسے فوج نہیں چاہیے جو اس مشکل وقت میں مشکل قریب ہے اپنے مسلمانوں کے لئے اے یا سر نہ ہو یا اللہ تو ہر چیز نے کہا دی رہے تو ہر چیز نے قدرت رکھنے والا ہے میرے مولا تجھے تیرے چاندے قریبی کا واسطہ اللہ تجھے تیرے چاندے قریبی کا واسطہ ملکہ پاکستان کا عظیم لیڈر اتا کر دے یا اللہ لازدین شام یمن برما روہنگیا کی سریعت مسلمانوں پہ اپنی رحمتو کا نظول فرماؤ یا اللہ بدے اس میں رہنے والے سب بہن بھائیو پہ اپنی رحمتو کا نظول پرماؤ یا اللہ اپنے پیاروں سے اپنے دور ہوتے سالوں سال ان سے نہیں مل پاتے یا اللہ Len resting timeцев کے معاملات اس کے بعد میرے مولا جاب اس کے معاملات بن جاتے یا اللہ تو تہ کریم ہے تو تو رحیم ہے تجھے تیرے چاندے قریبی کا واسطہ عمت مطلمہ پہ اپنی رحمتو کا نظول فرماؤ یا اللہ دنیا پر میں جہاں مسلمان اسبطالوں میں ہیں گھروں میں ہیں جو جس بیماری جس مرض میں مبتلا ہے یا اللہ تو یہ عیت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں صبر اور بیماری سے نجات کا واسطہ یا اللہ مام بیماروں کو سہتشفائی کا عملہ اجلا نافی عطا فرمائے یا اللہ لازدین کی جتنے بھی ہمارے بین بائی زخمی ہیں یا اللہ ان سب کو سہتیابی عطا فرمائے یا اللہ انہیں چلتے ٹھیک کہہ دے یا اللہ یا بے اولاد ہے یا اللہ سب رینا سیسٹر یا بہبر پیزا سیسٹر جتنے بھی ہمارے بہن بائی بے اولاد ہے یا اللہ انہیں چلتے بچوں پر اپنی رہمتو کا نضب لنے فرمائے یا اللہ سب کے بچوں کو اپنی زمان میں فرماؤ یا اللہ ہمارے بچوں کی فازت فرمائے انہیں ہر برائی سے بچانا ہر بڑے شاہر سے بچانا اے رحمان اے رحیم اے قریب ہمارے بچوں کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کو عالم دین بنا حافظ قرآن بنا ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی تھندک بنا اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی تھندک بنا یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما دیکھیں جو قدو تھے نا میں نے وہ چھوٹے چھوٹے قدو تھے بہت ہی لیرے لیرے بہت ہی نرم نرم ان کو بریک بریک کاٹ لیا ہے دو کے جو الورٹمنٹ سے آئے تھے اور یہ ایک بول بن گیا ہے تقریباً 200 گرام یہ قدو بن گئے ہیں بہت ہی نرم تھے چھلکہ تارنے کا بھی ضرورت نہیں تھا اور رات سے میں نے یہ مسور کی دال جو ہے وہ بگو کے رکھی ہوئی تھے یہ یہ دیکھیں تو یہ مسور کی دال جو ہے یہ بہت سلو آنٹ پہ آپ نے کوک کرنی ہے میں رات کو بگو دیں اگر آپ نے صبح کو پکانی ہے اب میں اس میں سے یہ پانی نکال دوں گے اور پھر اس کو سلو آنچ میں قدو ڈال کے یہ قدو ڈال کے اس کو پکانے کے رکھ لے رکھ دوں گی قدو بھی پک جائے گا ساتھ میں جو ہے دال بھی بہت ہی سمود اور بہت کریمی ہی سی پک جائے گی یہاں پہ جو میں بنچ بنا کے لائی ہوں فلاورز کا الارٹمنٹ سے ایک بنا کے میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے کہ اس میں فلاور ہیں اور راز بریز ہیں جو راز بری کے آتے ہیں تو توڑتے ہیں جلدی جلدی تین چار پانچ توڑ کے نا میں نے یہاں رکھ دیا ہے وہ سرک سرک اور گرین گرین اچھے لگتے ہیں اور کسی نے توڑ کے کھانا بھی ہے تو وہ کھا سکتے ہیں کیونکہ الارٹمنٹ میں کوئی جاتا نہیں ہے جب سردیاں ہو جائیں جب بیزی ہو جائیں ڈاک ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گھر میں ہی لے آئیں اور اس طرح آپ بنچ بنا لیں پہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے یہ آپ کے تین سار کی انکم ہے پہلے سال کی جو انکم تھی وہ بارہ پینس تھی دوسرے سال کی انکم تھی وہ پہلے سال کی ایٹ پینس تھی دوسرے سال کی بارہ پینس تھی تیسرے سال کی فورٹی ٹو تھی اور اب چوتھے سال کی انکم آٹھ پونڈ ہیں لوگ یوٹیوب پہ بہت کرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہم کتنے جلدی کتنے ملیاں ہو جائیں گے یہ انکم آپ کے سامنے رکھی گئی ہے تاکہ آپ دیکھ لیں آپ کو حوصلہ اور حمد چاہیے اور بس کرنا ہے اور کوئے میں ڈال دینا ہے یہ نہ امید رکھیں گے کتنے پیسے ملیں گے بس کام پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے اگر اگر آپ کی قسمت میں کام جابی ہوئی تو آپ کو مل جائے گی اگر نہ ہوئی تو کوئی بھی بات نہیں تو یہ انکم ہے چار سال کی یہاں پارجی ہم نے جو پھول لے کے آئے ہیں اللاٹمنٹ سے وہ میں نے بنچ بنا کے رکھ دیا ہے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے اپنے بہنبائیوں کے ساتھ شیر کا لیا جائیں یہ جو وائٹ اور گولڈ ہیں یہ بہت ہی پیارے پھول ہیں اور یہ ہی فیور کے لیے بہت اچھے ہیں کہ پھول توڑ کے آپ پانی میں ڈالیں اور اوپر سے گرم ابلتا ہوا پانی ڈالیں اور پی لیں جن کو ہی فیور ہوتا ہے ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی قیمتی جڑی بوٹی ہے جو لوگ کیمسٹ سے جا کے کھریدتے ہیں اس کا نام بھی اٹالین لیڈی نے مجھے بتایا تھا اور مجھے پتہ نہیں ہے یہ رڈ رینگ کا جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت سے سپیکر ہیں جتنے ان کی کٹائی کریں یہ کٹ فلاور ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ یہ فلورش کرتے ہیں اور سب سے چار چاند لگانے والے جو کوسم ہیں اور یہ پھول اب کھل رہی ہے سارا ٹائم وہ بش سی بڑی رہی ہے چار پانچ پودے لگائے تھے بس ایک پودہ جو ہے وہ سروائیو کیا ہے اور اس کے میں آتے آتے ہیں پھول توڑ کے لے آئی ہوں تاکہ میں ادھر پیارا سا بنچ بنا لوں تو یہ میرا پیارا سا بنچ ہے جو میں اپنے گیسٹ کے لیے بناتی ہوں جو گھر ساف کر لیتی ہوں مہمان آ رہی ہوتی ہے نا تو میں اس طرح بنچ بنا لیتی ہوں اس طرح کے شوق میں رکھتی ہوں اور مجھے بہت ہی میرا ٹیسٹ بہت ہی جو ہے ایکسپینسیو ہے پہلے تو لیتی نہیں ہوں لیتی ہوں تو بہت مہنگی چیز لیتی ہوں اور کئی لوگ مجھے لے کے نہیں لیتے میں اپنے آپ کو ہی ٹریٹ کرتی رہتی ہوں اور نیچر چیزیں جو ہر نیچرل چیزیں ہیں وہ مجھے اچھی لگتی ہیں اللہ یہ ابھی تک نہیں گئے تڑا پڑے تڑا سرے جن کے پاس ضریا نہیں ہے تو تو رحمان ہے نا میرے والا تو حق چیز لکھا دیا سب کو بلابنے گار میں سب کو اپنے گار کا دیدار نصیب پروبا اللہ یادا یہ بچھے میں ابھی کتنا عزیہ دیتا ہے کتنا تک لیت دیتا ہے انسان کو اللہ تو تو رحمان ہے نا تو تو رحیم ہے تو تو کریم ہے اللہ سب دیچھے روکو ملا دے روٹو ملا دے جہاں جہاں ہندانوں میں نفر دے ہیں یا اللہ یا اللہ یہ نفر تو کو مٹھا دے سب کے گھروں میں آمن اسلام تھی پیدا فرما سب کے گھروں سے نفر پہ ہتم ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ محبت بچانے کے ساتھ رہے یا اللہ سب کو اپوات عطا فرما ایک دوسرے کے ساتھ محبت بچانے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے دلوں سے بغض کو انکال دے حضرت کو نکال دے یا اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے نمبر کر دے اللہ ہمارے دلوں میں کسی کہیے میں کوئی بوز حضرت کینیا نہ ہو یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیں یا اللہ اس میں اپنے اور اپنے حبیب الاسلام کی محمد واردیں یا اللہ ہمارے آنکھیں دیکھیں تو مجھے دیکھیں کان سنیں تو تیرا ذکر سنیں یا اللہ عذاب سنیں یا اللہ قدم چینک عبادت کی طرف چلیں کبھی گناہ ہوگی اور کبھی برائی کی طرف نہ چلیں یا اللہ تجھے تیرے شانی کریمی کا واسط آنکھیں اسلام کی حیر فرما یا اللہ اس میں پھر میں جتنے کی مارے میں بیٹھے آئے چلیں گے دعا میں شامل ہے یا اللہ سب پہ اپنی رہتوں کو نظر فرما یا اللہ سب کی دماؤں تکلیف پرشانیہ مسیر تے دور فرما